بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسیٰ راہی عشیٰ راہی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اندرس سے بہت ہی مزہ کے بنتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اندرس سے بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سویورس اب ہم ایٹ کریں گے دو کپ سو جی یہ چلے گے ہمارے دو کپ سو جی کے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے دو کپ میدہ یہ ہم نے ایٹ کر دیئے دو کپ میدہ ہرکا سا مکس کر لیں گے بیٹ کر دیں گے اس کے اندر آدھا چمچ بیکنگ باورڈر مکس کر لیں گے اب ہم رہیں گے چاش کڑھائی چڑھا لیں گے چولے پہ اور اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک کپ پاڈی دو کپ چینی بسم اللہ اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے چاش نہ بن جائے جب تک چاش مانی ہو گئی ایک دم ریڈی تو بھی اسے تھوڑی دے کے لیے تھٹا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ایٹ کریں گے اس کے اندر دو اڈے یہ اڈ ہو گئے ہمارے دو اڈے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر جو اپنے چاش تیار کیے وہ ڈالتے چاہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسے گھونتے جائیں گے تقریباً اس طرح دو اڈے سے بس تر ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے رہا تقریباً اس طرح آپ لوگوں نے گھون لیں اس کو آپ لوگ 20 منٹ کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے آپ پہلے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے پھر آپ جو مرضی شیپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سرکڑ کے بنا سکتے ہیں ریکٹینگولر یا پھر اس طرح جو بھی آپ چاہے آپ بنا سکتے ہیں یا پھر بسکٹ کے شیپ جو بھی آپ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں یہ درستے بہت ہی مزے کے بنا سکتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاء اللہ پسک دائیں گے سب لوگ یہ شیپ لا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ بھی اگر یہ رکھا ہے بسکٹ شیپ تو اچھا ہے آپ سرکل شیپ بھی دے سکتے ہیں اور اکٹینگولر بھی تو ہم یہ بھی بسکٹ کی طرح شیپ دے رہے ہیں آپ بھی اگر یہ دے تو اچھا ہے شیپ ساگل آپ لوگوں نے اس طرح بنا دیا تو اب اسے فرائی کرتے ہیں اس طرح ڈالتے چاہے ہیں آجا مورد اس طرح ڈالتے چاہیں گے اور فرائی کرتے چاہیں گے اور ساتھ اس ساتھ یہ پھولیں گے اسے آپ بسکٹ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں ویورس تھوڑا سا براون کلر آنے پر اتار لیں گے ڈارک براون کلر آنے پر اور بہت زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ جل جائیں گے تو اب انہیں اتار لیں گے اب یہ اتار لیں گے کوئل اچھے طریقے سے نکال لیں گے اللہ اللہ کلر کتنا ہی زبردستہ ہے ویورس یہ اندرس سے بہت جلدی اور بہت اچھے تیار ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے میں تقریباً تیار ہو جاتے ہیں آپ یہ مہمانوں کو چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو سکول کے لنچ کے لیے دے سکتے ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں الحمدللہ ایک دم تیار ہو چکے ہیں تو اب یہ سرف کرتے ہیں اگر آپ اید ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو کوئی پروگرام وغیرہ ہو تو یہ آپ سرف کر سکتے ہیں مہمانوں کو انجوائے کریں اس کو چائے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں کافی کے ساتھ یا پھر آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی اچھے لگتے ہیں کھانے میں míst و لہمان ویسے بھی آہمان اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح بچوں کا دکتر خان گروپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میاد رکھیں گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ